میرے چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹیک ہوں گے میں آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں کالک کی وڑی کی ریسپی جو کہ ونٹر شپیشل ہے اور اسے ونٹر میں کھانے کا مزا ہی کچھ اور ہے اور یہ کھانے میں کافی کرسپی اندر سے سوفٹ ہے اسے چائے کے ساتھ کھائیے بہت ہی مزا آنے والا ہے یہ بڑوں کو چھوٹوں کو سبی کو بہت پسند آتا ہے تو اس ریسپی کو ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پالک بڑی اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کرنا بلکل مت بھولئے تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈو ڈالوں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو چلیے بڑی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پالک لے لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے تو جو فریسپ پتے ہوتے ہیں آپ انہی کو یوز کریں اس کے بعد اس کو جو ہے اچھے سے دھونے کے بعد اس کو جو ہے کٹ کر لیں گے تو یہاں پہ فائنڈی کٹ میں کر لوں گا اس پتوں کو دیکھیں میں نے سبی پتوں کو یہاں پر کر لیا ہے یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک گرین چھلیلی ہے ایک ہنچھنڈرا کر دکھا ہے کچھ لیسن کی کلیا ہے ان کا جو ہے کوٹ کے ان کو باریک کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کوٹ کے باریک کر لیا اور یہ جو ہے ایک چمچ ہے جو کہ میں اسی پالک کے اندر ڈالوں گی اگر آپ زیادہ سپیسی پسند کرتے تو مرچی اور ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں جو یہاں پہ میں نے کب بیسن لیا ہے اور دو چمچ یہاں پہ میں بیسن ڈالوں گی کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ڈال کرنا ہے ایک ساتھ براہ بلکل بھی ایٹ مد کیجے گا اور تھوڑی سا یہاں پہ میں نے ڈالی حلال مش پاوڈر تھوڑا سا حلدی پاوڈر تھوڑا سا میں نے یہاں پہ ڈالا ہے دھنیا پاوڈر چاٹ مشاہلا اور اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا جو میں ایٹ کروں گی کستوری میں تھے اس کے لئے اچھوائن میں نے اچھے سے مکس کر دیں گے اس طرح سے ملا دیں گے ہاتھ کی ہلپ سے کریں گے تو یہ اچھے سے مکس ہوگا ہاتھ کی ہلپ سے اس کو ملا دینا ہے اور تھوڑا تھوڑا ویسن کر کے ایٹ کرنا ہے اسی کے ایک آڈنگ آپ اسے ویسن ایٹ کرتے رہیے گا پانی اس کے اندر بلکل بھی ہوجاتی کرنا ہے اور سالٹ اس اسٹیج پہ یہاں پہ بلکل نہیں ڈالنا ہے امیسے ایسا مکس کر دیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی رہوں گی اس کو مل آ دیں گے اچھے سے مل ہونے جب تک لگے اتنا بیسن اس کے اندر اےٹ کرنا ہے ایک پورا کپ میں اے ہاں پر بیسن اےٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے پتوں میں مکس ہو گیا ہے اس کے بعد اب یہاں پہ ایٹ کریں گے سالٹ سالٹ ایٹ کرتے ہی اچھے سے ایک بار ملا دینا ہے اور اگر پہلے ڈال دیں گے تو پتوں جو پالا کے پتوں اس میں پانی ہوتا ہے تو وہ ریلیس کرنے لگتا ہے اور اچھے سے پھر یہ جو ہے بائنڈ نہیں ہوگا اس کا کیونکہ ہمیں رول بنانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ رول بننے کے لیے اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ بیٹر یہ دیکھیں اس طرح سے اب ان کے جو ہے رول بنائیں گے تو سب سے پہلے رول بنانے سے پہلے یہاں پہ ایک ہس طرح سے میں نے چھانی لی ہے پلیٹ اور اس کے اندر جو ہے اچھے سے آئل سے گریز کر دیں گے تاکہ رول بناتے بناتے جس ریسی کے اندر ڈالتے رہیں گے اور ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور جو ہے کہ اپنے پسند کے انسار اس سے سلنڈری روپ دیں گے رول بنائیں گے جیسا رول ہوتا ہے سیو وہی دینا ہے اور اس طرح سے ہاتھ کی ہل سے بنا کر اور یہ جو پلیٹ ہے نا کیونکہ ہمیں سٹیم کرنا ہے تو میں نے آلیڈی رکھ لیا تھا اور سٹیمر بھی میں نے آلیڈی چٹھا دیا ہے اس کے بعد جو ہے کہ اس کے اندر یہ رول بنا کر رکھتے رہیں گے یہ دیکھیں آپ اس سے موٹا اور اس سے اپنے پسند کینسوا جیسا چاہے آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں اور رول اسی طرح سے رول سیم پروسس سے بنا لینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بنا کر کے سارے رول دیکھیں یہاں پر میں نے ریڈی کر لیا ہے اب انہیں سٹیم کریں گے یہاں پر میں نے اسٹیمر آلیڈی چڑھا دیا تھا پانی ڈال کے پانی گرم ہو گیا ہے اور جو یہ چھلنی ہے اسی کے اندر رکھ دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد اس کو جو ہے ڈھکی اور پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اس کو اسٹیم کریں گے پندرہ منٹ کے بعد میں چیک کروں گے یہاں پر پندرہ منٹ ہو چکا تھا آپ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو رول ہوا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر تو ایک فوک کی حیل سے میں چیک کروں گے اندر ڈال کے تو فوک اگر آپ کا کلین نکلنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے سے یہ رول پک چکے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گیس کو آف کر دیں گے اور رول کو تھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھیں تو فلیم کو میں یہاں پر آف کر دی تھی اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا میں نے تو تھنڈا ہونے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر یہ اچھے سے جو رول سارے ہیں تھنڈے ہو گئے ہیں جب اچھے سے رول تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد ہی انہیں کٹ کرنا ہے تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیس میں میں سارے رول کو کٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو اس سے بڑا اس سے موٹا بھی یہاں پہ آپ رول کو کٹ کر سکتے تو اس طرح سے سارے رول کو میں کٹ کر کے اور ریڈی کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ سارے رول جو تھے وہ میں نے اس طرح سے پیسے میں کچھ کٹ کر لیے ہیں اب ایک پین رکھوں گی اور اس کے اندر ازہ دلیوں گی آپ چاہیں تو اس کو سیلو فرائی کر لیں اور آپ چاہیں تو اس کو دی فرائی کر لیں تو یہاں پہ میں سیلو فرائی کر لیوں اور سارے رول کٹ کر کے رکھے تھے وہ ڈال دوں گی اور اس کو سیلو فرائی کر لوں گی اور ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ رول کو میڈم فلیم پہ ہی فرائی کرنا ہے ہائی فلیم پہ بلکل مت کریے گا جب یہ ون سائیڈ ہو جائیں اس کے بعد ان کو ایک ایک کر کے سارے بڑیوں کو پلڑ دینا اس طرح سے گائز ایک بار اس کو ٹرائی کیجئے یقین مانی بہت ہی زیادہ یہ گریپسٹی اور ہٹیشٹی بنتا ہے چائے کے ساتھ اس کو لیں بہت ہی مزہ آنے والا ہے اس سے بچے بھی آپ کے بڑے شوق سے کھائیں گے تو ایک بار اس ریسیبی کو جرور ٹرائی کیجئے گا تو اس طرح سے دونوں سائٹ سے میں نے دیکھی ان کو فرائی کر لیا ہے اچھے سے اور فلیم کو میڈیم رکھئے گا ادھر وائز یہ جل جائیں گے اور یہ اس طرح سے اندر سے کافی یہ سوفٹ اور اوپر سکریس بھی بنیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں ان کو جو فرائی کر لیوں اور یہاں پہ یہ فرائی ہو کے ریڈی ہو گئے اب ان کو ایک پلیٹ میں میں نکال لوں گی یہ دیکھیں آپ ان کو گرین چڈنی کے ساتھ ٹیمیٹو سوس کے ساتھ کیسے بھی کھا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے اب ان کو اچھے سے میں شرب کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ان کو سرب کر لیا ہے اور یہ کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہیں میری ریسیپیز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے بتائیے میری یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگیے ہم میں ملوں گی آپ سے اپنے نیکس ویڈیو میں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ میں تب تک کے لیے بائے تھینکیو